دیامر باشا ڈیم کے متحسرین ایک دہائی سے اپنے تیش دہ حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جود میں مصروف ہیں واپڈا سے دس سال پہلے تحریری مویدہ ہونے کے باوجود ان متحسرین کو زمینوں کا مکمل محافظہ اور ملازمت کے تمام مواقع نہیں مل سکے اس کے نتیجے میں ڈیم کی تعمیر کا عمل متحسر ہونے کے مسلسل خطرے سے دو چار چلا آ رہا ہے دیامر باشا ڈیم کی تعمیر کے لیے میکمہ واپڈا نے صوبہ خیبر پختون کا کہ زلہ کوستان میں تحصیل باشا کے ابائی مکینوں سے سال دوزر گیارہ میں مویدہ کیا تھا اس پر عمر درامت میں تاخیر کی وجہ سے گزشتہ برسوں میں متحسرین نے کئی بار اتجاج کیا شہرہ کروکرم بند کی اور دھنے دیئے گلگت بلتستان کا زلہ چلاس اس باشا تحصیل سے ملہ کا علاقہ ہے جبکہ ڈیم متحسرین کا چلاس کے ساتھ علاقہ ہاتھ بندی کا تنازہ اس مسئلے کو مزید گمبی بنا رہا ہے متحسرین باشا ڈیم نے اپنے حقوق کی آواز محسر طور پر بلند کرنے کے لیے ایکشن کمیٹری بنا رکھی ہے ایکشن کمیٹری کی اپیل پر شہرہ کروکرم کو طویل وقت کے لیے اتجاج نے بند بھی گیا گیا لیکن مقامی مسالحہ تی جلگہ کی کوشن سے شہرہ کھول دی گئی ایکشن کمیٹری کا کہنا ہے کہ واپڑا کام نے ایک دہائی قبل تیہ پانے والے معیدے پر مکمل عمل نہیں کیا متحسرین کو ان کی ارازی کا تمام محافظہ نہیں دیا گیا اہل مقامی افراد کو تیہ شدہ ملالفتیں نہیں دی جا رہی ایکشن کمیٹری کا کہنا ہے کہ تیہ شدہ حکور ملنے تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور حق لینے کے لیے ہر جائز امامی اقدامات کرتے رہیں گے